بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر وحید احسن آج شدید سردی بھی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ صبح جو تھا وہ مائنس ون پہ گیا ہوا تھا تو نماز میں نے پڑھی ہے اس کے بعد ایک کچانک میرے ذہن میں آئے ایک بات تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ کافی دوست جو ہیں اس بات پہ عمل لنک کرتے اس وجہ سے ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو اس لئے ایمرجنسی بیسز پہ یہ ایسے چاہتے ہیں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ اکثر جو دوست ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو دوائی پلاتے ہیں یا اور کوئی چیز گھڑ میں پانی مکس کر کے پلا دیا یا کچھ اور مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نال کے ذریعے پلاتے ہیں یا ڈرینچنگ گن ہوتی ہے اس کے ذریعے پلاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جانور کو ایسے مو پر کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو ایک بڑی بے احتیاط ہی کرتے ہیں اس میں بہت سخت بے احتیاط ہی ہے اس کو مطلب نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کرتے ہیں کہ زبان کو پکڑتے ہیں مطلب جانور کی زبان ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ جانور جو ہے زبان نہ ہلا سکے اور آسانی سے دوائی پلا لیں تو وہ آسانی تو ہو جاتی ہے پلانے میں لیکن زبان کو پکڑنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ دوائی جو ہے وہ سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھیپڑوں میں تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے جانور جو ہے وہ بعد میں نمونیاں ہو سکتے ہیں اسے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے اب میں میکنزم آپ کو پہلے سمجھا دوں پھر نقصان بعد میں بتاؤں گا زبان جب آپ پکڑتے ہیں تو اگر آپ خود بھی محسوس کریں اگر دو منٹ کے لیے ذرا دیکھیں کہ مطلب اپنا خود آپ نکل کر دیکھیں تو زبان کی جو پچھلی سائیڈ ہے وہ سانس کی نالی پہ آ جاتی ہے تاکہ سانس کی نالی میں کوئی چیز نہ جائے سب کچھ جائے خوراک کی نالی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ زبان پکڑ لیں تو زبان کی جو پچھلی سائیڈ ہے وہ پیچھے سانس کی نالی پہ جا نہیں سکتی اس لیے جو ہے چیزیں جو پلانے والی دوائی ہے جو بھی آپ دے رہے ہیں تو خوراک آدھی کو خوراک کی نالی میں چل جائے گی آدھی سانس کی نالی میں چل جائے گی تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جانور کو ہے جب اگر وہ سانس کی نالی میں گیا پھپڑوں میں گیا تو ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا جانور کا نمونیاں ہو سکتا ہے اور خانس سے مطلب لگ سکتی ہے تو بخار ہو سکتا ہے ایک دو دنوں میں اور پھر جانور کھانا پینا چھوڑ جائے گا خاص طور پر آپ جتنی سردی آج پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا ایک تو یہ احتیاط کریں پھر خاص طور پر اگر گبھن جانور ہے پریگننٹ جانور ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ وہ خانس کی جب ایکسیسیف کرے گا تو بچے پر پریشر آئے گا اگر مطلب وہ سات آٹھ مہینے پریگننسی ہے جس طرح گائے کی یا بکریوں میں تو خاص طور پر بکریوں تو ویسے ہی حساس ہیں اس موسم میں اگر ان کو مطلب وہ نمونیاں ہو جائے شدید سردی یا تو اس کے لیے وہ اور مسئلہ ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دوائی جب بھی پلائیں جانور کو اس کا زبان بالکل بھی نہ پکڑیں خیرہ اگر آپ کو تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے یا دوائی آپ تھوڑی مقدار میں پلاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے ٹائم لگا لیں لیکن دوائی جو ہے وہ آپ کبھی بھی پلاتے ہوئے زبان نہ پکڑیں بہت بڑا نقصان ہے اور یہ ہم خود دیکھ بھی چکے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے تو اس چیز کے احتیاط باگر جانوروں کو آسانی سے دوائی پلانے کے لیے ڈرینچنگ گن ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر شوہ ہو رہی ہے تو اس کی کیونکہ پتلی سی سٹیل کی آگے پائپ ہوتی ہے تو اس میں آپ بے شک زبان پکڑے نہ پکڑے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور جانور آسانی سے دوائی پلیتے تو اس کے ساتھ پلانا بڑا آسان کام ہے بہت سستی آتی ہے چار سو پان سو کی آتی ہے اگر آپ کا بڑا فارم ہے تو بہت ایزی چیز ہے تو یہ لازمی لے کر آپ ان میں فارم پر رکھ لیں کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ایک دو جانور بھی ہیں پھر بھی آپ رکھیں کیونکہ بہت آسانی ہوتی ہے اسے دوائی پلانے میں اور جانور کو اکثر دوائی پلانی پڑتی ہیں یا دیسی نسخے کوئی دینے پڑتے ہیں یا کچھ اور تو اس کا رکھنا آپ کو نہ صرف آسانی دلائے گا بلکہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے باقی سردیوں سے بچاؤ کے لیے میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ دیکھیں اور آپ کے ذہن میں کوئی اور کوئی ایسٹر نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا میرا ویڈس ایپ نمبر ہے اس پر آپ تک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کمنٹ کر دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا نگبان ہو اللہ حافظ